آپ کے سامنے ابھی ٹرائی کرتا ہوں یہ ایک چمچ لیتا ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ ماشاءاللہ یقین کریں کہ یہ آپ لوگ استعمال کرو گے تو بہت ہی فیدہ ملے گا آپ کو ماشاءاللہ پرانی سے پرانی خانسی جا سکتی ہے بہترین نقصہ یہ خانسی کا یہ ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم اور فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کریں گے شروع آج کی ویڈیو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خانسی کا بہترین لائک بتاؤں گا خانسی کا بہترین لائک ہے یہ آپ لوگوں کو میں دیسی نقصہ بتاؤں گا تو ماشاءاللہ ویسے ہی بنانا اور ویسے ہی ٹرائی کرنا جتنی بھی پرانی سے پرانی خانسی ہو تو وہ چلا جائے گی آپ لوگ میرے ساتھ بڑھے رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نقصہ خانسی کا آپ لوگ دیکھیں جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ لوگوں نے بنانا ہے خانسی کا نقصہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں خانسی کا نقصہ بہترین نقصہ بنانے کے لیے ہم کو ادرک کی ضرورت پڑے گی یہ میں نے تین ادرک لے لیے یہ پیس چھلکہ میں نے اوپر سے اس کا آر لی ہے اس کا شلکہ اتار کے اس کو جو ہے نا واش کر لی ہے پانی کے ساتھ اور ابھی اس کے جو ہے نا میں شریع کی مدد سے جو ہے نا اس کے ٹاک لگاؤں گا ٹاک لگا آگے چھوٹے چھوٹے پیس کروں گا اس کو میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کے اندر ایسے ڈال کے کوپ لوں گا پھر اس کے بعد میں اسعمال کروں گا اس کے اندر شہد یہ ادرک کا جو پانی ہوتا ہے نا یہ دو چمج پانی ہوگا تو دو چمج ہی ہم کو چاہیے شہد میں ینگ شہد استعمال کروں گا اس کے اندر آپ کوئی بھی شہد استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو باعثانی سے مل جائے یہ نقصہ ضرورہ آپ لوگ انہیں بنانا ہے آپ لوگ انہیں ضرور بنایا گا اس کو ٹرائی کرنا جو بھی پرانی سے پرانی گھانسی ہوگی تو وہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل اور شکر کے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ میں نے نقصہ زمایا ہوا ہے اور بہت ہی پرانا نقصہ ہے جب بچپن میں تھے ہم لوگ سکول جاتے تھے تو جب بھی بچوں کو خانسی ہوتی تھی تو والدہ اس کی پتہ کیا کہتی تھی کہ یہ نقصہ بنائیں ادرک اور شہد کا ادرک اور شہد کا نقصہ بہت ہی بہتری خانسی کے لیے یہ ابھی میں بنانے لگوں یہ کیسے بنتا کیسے شریع کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پیس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کو جانا اوٹیں گے تو یہ بارسانی سے جانا اس کا پانی نکل آئے گا ابھی میں ڈالوں گا اس کے اندر بسم اللہ اس کے اندر میں نے ڈال لی ہیں ابھی میں اس کو جانا اس کی مدد سے کوٹ لوں گا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کی مدد سے میں نے اس کو جانا ایسے کوٹ لیا ابھی بڑا سا باقی ہے ایسے اس کو جانا آپ نے کھا لے ابھی میں کپڑے کا پیس لوں گا کپڑے کا پیس آپ ساف لے میں نے یہ کپڑے کا پیس لے لیا کولی کے اوپر میں نے ایسے جو رکھ دی ہے ایسے رکھیں گے اس کے اوپر ابھی ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ چمج کی مدد سے میں نے یہ ادرک کا پیسٹ ہے جو یہ کپڑے کو اوپر ڈال دی ہے ابھی اس کا نکال لیں گے پانی یہ دیکھیں کپڑا آپ لوگ ساف دے کے اس کے اندر جانا اس کو کار لیں گے ہم لوگ ایسے یہ کولی کے اوپر رکھا ہوا میں ابھی اس کو اٹھا لوں گا ایسے ایسے اٹھا کے اس کو ایسے کریں گے اس کا جتنا بھی پانی وہ نکل جائے گا پھر آپ اس میں اندر رحمہ اللہ اس کو میں نے ایسے اٹھایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو کپڑے کی مدد سے اس کو ایسے کرو گے یہ جتنا بھی پانی ہوگا اس کے اندر کولی کے اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے کا ارگیس کا پانی نکال لیں نا آپ لوگوں نے کوشش کرنا کہ کپڑے کا پیسٹ جو ہے نا وہ ساف ہو اور نیو ہو یہ ابھی پانی جتنا بھی تھا یہ نکال لی ہے میں نے آپ کو ساف کر لیں تو یہ ابھی جو ہیں میرے ایسے جو ہیں یہ چمج ہوئے ہیں پانچ جو ادھر کا پانی نکال لیا ہے وہ پانچ چمج ہو چکا یہ دیکھیں آپ کولی میں میں نے ڈال لیا ہے ابھی اس کے اندر ایڈ کریں گے پانچ چمج شہد یہ دیکھیں میں اس لیے زیادہ بنا رہا ہوں کہ ادھر میرے پاس جو ہے نا روم میں دو سا ان کو بہت ہی زیادہ خانسی ہے اور مجھے بھی جو ہے نا خانسی کی شکایت ہے یہ دیکھیں دو چمج میں نے یہ شہد ڈال لیا ہے اور یہ تین چمج اور یہ چار وہ ایسے ہی آپ لوگوں نے پانچ چمج شہد کے لے لینے ہیں یہ دیکھیں پانچ چمج میں نے شہد کے لے لی ہیں تو ابھی اس کو کر لیں گے ایسے مکس چمج کی مدد سے ایسے اس کو مکس کر لینا آپ لوگوں نے تو شہد جب خانسی شروع ہوتی ہے نا اس ٹائم آپ خانسی کو کنٹرول کر سکتے ہوں شہد کے ایک چمج لینا ہے اس کو اوپر جو ہے نا کالی مرچ ڈال کے وہ جو ہے نا سونے کے واقت آپ لے سکتے ہوں تو خانسی ماشاءاللہ رک جائے گی جب خانسی پرانی ہو جاتی ہے تو یہ نقصہ استعمال کرنا جائے یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائدہ ماند ہے تو جو آپ لوگ سیرپ اور جہاں میڈیسان استعمال کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا فائدہ یہ دیسی نقصہ ہے اور اس کے نقصان کوئی نہیں ہے اور بہت ہی بہترین لیا جائے کیونکہ یہ میں بچپن میں بھی استعمال کیا کرتا تھا تو ابھی بھی ہم لوگ روم میں یہ ہی استعمال کرتے ہیں یہ اس لیے میں نے زیادہ بنایا کہ میرے روم میں جو ہے نا تقریباً تین چار آدمی کو خانسی ہے اور مجھے بھی یہ ساتھ خانسی تو یہ میں اس لیے نقصہ تیار کیا ہے یہ دیکھیں شہر ڈالو کے پانچ چمج تو یہ ایسے ہو جائے گا جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا شاید ادرک کے پانی سے تو اس کو جو آنے ایک ایک چمج لے سکتے ہیں جب آپ لوگوں نے کھانا کھا لینا سونے کے ٹائم رات کو یہ ایک چمج لے کے تو اوپر سے پانی اور کوئی چیز نہیں کھانی آپ لوگوں نے اور ایک چمج لینا اور رام سے سو جانا اوپر سے پانی شانی کوئی چیز نہیں پینی تو یہ تھا بہترین خانسی کا نقصہ ایسے انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بہت ہی فائدہ ہوگا تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لینا بیل آکن کو پریس کر لینا تو ویڈیو کو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ شیئر کریں تو صدقہ جاری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کو دیجئے اجازت اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالی آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی خوشی نصیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ تو میں آپ کے سامنے ابھی ٹرائی کرتا ہوں یہ ایک چمچ لیتا ہوں آپ کے سامنے بسم اللہ ماشاءاللہ یقین کریں کہ یہ آپ لوگ استعمال کرو گے تو بہت ہی فیدہ ملے گا آپ کو ماشاءاللہ پرانی سے پرانی خانسی جا سکتی ہے بہترین نقصہ یہ خانسی کا یہ ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سسکرائب کریں